اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام علی عارف ہے یہ واشنگ میری یوٹیوب چینل اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ویل آئیکن پریس نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا اور بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا شوویز انڈسٹری سے کچھ اچھی خبریں آنی رہی ہیں پچھلے کچھ سالوں سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شیروز عبزباری اور سائرہ یوسف کی الہدگی ہو گئی اور وہ ایک تیسری خاتون جن کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کو پہلے شیروز ڈنائے کرتے رہے اور کہتے رہے کہ کسی پر اس سائل الزام نہیں لگانا چاہیے اور انہوں نے کافی خدا کا واسطہ رسول کا واسطہ کافی چیزیں کہیں کہ ہم صرف دوست ہیں قسمیں کھائیں کافی لیکن بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی شادی ہو گیا اور ماشاء اللہ صاحب ان کا بچہ بی بھی ہو گیا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فرحان سعید اور اروہ کی الہدگی ہو گئی لیکن اگین اس کو ہم معاشر میں الہدگی کو کافی برا سمجھتے ہیں اگر دو لوگ اگر ان کی آواز میں نہیں بن پا رہی ہے تو دونوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ساری زندگی اگر نہیں بن پا رہی ہے تو پھر ٹینشن رہے گی ایک دوسرے سے اختلافات رہیں گے اگر وہاں پر محبت نہیں رہی پیار نہیں رہا تو پھر اس ریلیشن کو برقرار رکھنا اس کو گسیڑتے رہنا کہنچتے رہنا تو دونوں کی زندگی عذاب رہے گی تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا ہو گا یقینی طور پر کہ ہم الہدہ ہو جاتے ہیں وہ زیادہ بہتر رہے گا اور امید ہے کہ اب الہدہ ہو کر وہ خوش ہوں گے اور اب جو ہے فیروز خان اور علیزے سلطان ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ ان کی الہدگی ہو گئی ہے باقاعدہ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا دوہزار بیس کے اندر ان کی شادی ہوئی دوہزار اٹھارہ میں اور پھر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلطان ہے ماشاءاللہ سے ایک بیٹی بھی ہے تو دو بچے ہیں دونوں کے دوہزار بیس میں خبر آئی کہ ان کی الہدگی ہو گئی ہے اور وہ اس خبر اس بنیاد پر آئی تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو انسٹرگرام سے انفالو کر دیا ایک دوسرے کی تصفیریں ڈیلیٹ کر دی تھی تو اس بنیاد پر یہ خبر سامنے آئی پھر انٹرویوز ہم نے دیکھے فیروز خان نے ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنی جو پرسنل لائف اس کو پرسنل ہی رکھتا ہوں اور وہ میں میڈیا پر یا پبلیکل اس پر بات نہیں کرتا ہوں اور بڑی اچھی بات ہے یہ اس پر کسی کو اتراز بھی نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں بھی نہیں چاہیے فیروز خان نے بھی یہ بات کی جو الزام اس وقت لگایا گیا متعدد لوگوں کی جانب سے فیروز خان پر وہ یہ تھا کہ شاید علیزے کو اب یہ کیا سا رائیاں کچھ لوگوں نے کی تھی کہ شاید علیزے کو ان کی فیلو ایکٹرز جو ہیں انڈسٹری کی خاص طور پہانی آمیر ان کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں تھا اور اس حوالے سے ان میں ٹینچن چل رہی تھی تو وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کام نہ کریں اور اس طرح کی باتیں کی گئیں لیکن شاید ان میں کوئی صداقت تھی نہیں اس کی وجہ یہ کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو بعد میں بلڈ اپ ہوتا ہے جس طرح شہر ہو سبزواری کے کیس میں انہیں دیکھا لیکن اس معاملے میں ہم نے آگے کچھ ایسا نہیں دیکھا اور بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں کی دوبارہ سے تصویر ساتھ آنا شروع ہو گئیں علیزے نے پوسٹ کرنا شروع کی تصویر اپنے شوہر کے ساتھ اور اسی طریقے سے فیروز خان نے بھی وہ ری شیئر کرتے تھے چیزیں تو ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے سلو ہوئی اور پھر ماشاءاللہ ایک اور ان کا جو علاق پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہوئی تو دو بچے اب ان کے ہیں ماشاءاللہ سے لیکن اب جو صورتحال ہے اب جو خبر ہے وہ یہ کہ دونوں نے ایک بار پھر سے ایک دوسرے کو انسٹاگرام سے انفالو کر دیا ہے تصاویر ہٹا دی ہیں اور گیلیکسی لولیوٹ کے مطابق میں آپ کو بتا چلوں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں کی باقاعدہ طور پر اب الہدگی ہو گئی ہے اور کوٹ میں معاملہ جا چکا ہے اور کوٹ میں بچوں سے ملاقات کے حوالے سے رجوع کیا گیا ہے فیروز خان کی جانب سے اور ان کو سٹی کوٹ میں بھی دیکھا گیا یہ گیلیکسی لولیوٹ دعویٰ کر رہا ہے اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ جو علیزیں ہیں وہ سادات فیملی سے ہیں اور فیروز خان کافی ان کا اب تو ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھا ہے رجحان جو ہے وہ دین کی طرف کافی زیادہ ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی آج بھی آپ ان کی انسٹرگرام پر جا کے دیکھیں گے تو انہوں نے زیادہ تر سٹوریز شیئر کی ہوئے ہیں وہ دین کے بارے میں مذہب کے بارے میں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جب انہوں نے مولانا تاریخ جمیل سے ملاقات کی تھی تو کافی وہ دین کی طرف ان کا رجحان ہوا تھا اور حمزہ علی باسی کے ساتھ ان کی ملاقات رہتی تھی اس حوالے سے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے شو بیس کو بھی بیچ میں چھوڑ دیا تھا یعنی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اتنے بڑے سٹار بن جائیں اور اتنا فیم پانے کے بعد کہ ایک انڈسٹری سے آپ کو فیم ملا اور اتنا فیم پانے کے بعد آپ اس کو خیر بات کہہ دیں وہ اب الگ بات ہے کہ کافی ایک گیپ کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اس چیز کو کانٹنیو کیا ہے دوبارہ سے ان کے ڈراماز بغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جو ان کی یہ سائیڈ ہے وہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسٹرگرام پہ اسی طریقے سے ایکٹیو رہتے ہیں اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ علیزے اور فیروز دونوں کی طرف سے اس پر ابھی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا انہوں نے اس کی تردید نہیں کی ہے لیکن جو سٹوریز ان کی جانب سے شیئر کی جاری ہیں خاص طور پر فیروز کے اگر ہم بات کریں تو وہ سٹوریز کچھ ایسی شیئر کر رہے ہیں کہ آفٹر آل دس یو کام آؤٹ سٹرانگر اور پھر کچھ اس طرح کی بھی جو آپ کے ساتھ آج پیسنجر سیٹ پہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے میک شور کہ اگر حالات بدلتے ہیں تب بھی وہی لڑکی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھی ہو تو اس طرح کی سٹوریز وہ شیئر کر رہے ہیں باقی اگین لوگ کہیں گے کہ جب تک انہوں نے خود نہیں بات کہہ دی یا تسلیم کر لی تو ہم کیسے مان لیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ گیلیکسی لولیوڈ اس بات کا بھی تک دعویٰ کر رہا ہے اور یہ خبر اب آل اوہ دی انٹرنیٹ ہے ہر جگہ گردش کر رہی ہے لیکن اریجنیٹ یہ خبر گیلیکسی لولیوڈ سے ہوئی ہے اور انہیں یہ بھی دعویٰ کر دی ہے کہ یہ کوٹ میں گئے لیکن یہاں پر ہم امید کرتے ہیں جو بھی ہوا ہو ان دونوں کے حق میں بہتر ہو بلکہ ان چاروں کے حق میں بہتر ہو کیونکہ اب ان کے بچے بھی ہیں تو جو بھی فیصلہ ہو ان دونوں کا اس تعلق کو لے کے اس ریلیشن کو لے کے وہ ان کے حق میں بہتر ہو